کلاس 3 ہے ہماری اور یونٹ 1 ہے یہ انگلیش کی بک ہے امیزنگ الیلفہ بیٹس بچو ایلفہ بیٹس کیا ہوتے ہیں انگلیش میں اے بی سی ری ٹھیک ہے لیٹس ریوائز دہ لیٹرز آو دہ الیلفہ بیٹس سنگ دہ اے بی سی سونگ تو سونگ کی شکل میں بھی پڑھیں گے لیکن سب سے پہلے ان کو پڑھتے ہیں یہ a ہے یہ b ہے یہ c ہے یہ d ہے یہ e ہے یہ f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z یعنی کے z ٹھیک ہے a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ٹھیک ہے تو یہ جو first پہ ہے یہ capital letter ہے اور یہ small letter ہے یہ capital b ہے یہ small b ہے یہ capital c ہے اور یہ small c ایسی طرح capital اور small دکھا ہوئے نیکسٹ ہم ووولز کے بارے میں دیکھیں گے ووولز کیا چیز ہے recall that a e i o u are all woels many words start with woels تو بہت سے words start ہوتے ہیں ووولز سے جیسے آنٹ ہے اس میں ای آیا ہے اور ایک ہے اس میں بھی ای آیا ہے اور انک کے لیے آئی استعمال کیا ہے o live کے لیے o اور i آیا ہے umbrella کے لیے u آیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں o سے شروع ہوتے ہیں بہت سے words جو شروع ہوتے ہیں ووولز سے look at the words below circle the words that start with woels تو وہ words جو کہ woels سے start ہوتے ہیں ان پہ دائرہ لگانا ہے جیسے elephant ہے orange ہے aeroplane ہے igloo ہے ostrich ہے ڈھیک ہے اور apple ہے elbow ہے eagle ہے uncle ہے ٹھیک ہے تو اس طرح short woels as middle sound recall that a e i o u are all woels let us look at the some words with woels as short middle sound جو کہ middle میں آتے ہیں جیسے cat میں a middle میں آیا hand میں e middle میں آیا pin میں i middle میں آیا اور ہوت میں o middle میں آیا مگ میں u middle پہ آیا تو کہتا ہے short woels جو کہ middle میں آتے ہیں a in the middle a in the middle match each word with the correct picture تو picture کے ساتھ اس کو ملانا ہے آپ نے جیسے pen جو ہے آپ نے اس کے ساتھ ملا دیا man جو ہے اس کے ساتھ ملا دیا اور fan جو ہے اس کے ساتھ ملا دینا ہے آپ نے look at the picture write the word word لکھنا ہے picture کو دیکھ کے یہ cat ہے یہ bag ہے اور یہ ہمارے پاس drop ہے یہاں water ٹھیک ہے e in the middle یعنی کچھ ایسے ورز ہیں جن کے middle میں e آتا ہے تو middle میں جو e آتا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے جس طرح دیکھیں یہاں e آیا ہے 10 میں اور pen میں بھی e آیا ہے تو آپ نے ان کو ملا دینا ہے جیسے pen کو اس کے ساتھ ملا دینا ہے 10 کو اس کے ساتھ ملا دینا ہے hand کو اس کے ساتھ ملا دینا ہے look at the picture write the word تو اس کو ہم ابھی lag لکھیں گے اور یہاں یہ جو ہے net ہے اور یہ ہے bed ٹھیک ہے اس طرح آپ نے کر دینا ہے i جو ہے یہ بھی middle میں آتا ہے جس طرح read and find the i word جس طرح bin میں آیا ہے اور tin میں آیا ہے put the pin in the bin pin میں آیا ہے اور bin میں آیا ہے if you do it right you will win win میں آیا ہے اس طرح ہو جائے گا یہ zip ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے bin ہے اور یہ کیا کر رہا ہے کھوڑ رہا ہے کوش اس کا بتانی کیا ہوگا تو اس طرح او بھی آتا ہے درمیان میں اور یوں بھی آتا ہے short wobbles کے بارے میں دیکھا تھا پھر long wobbles بھی آتے ہیں ہمارے پاس ان کو بھی تھوڑا سے دیکھ لیں آپ اور next ہمارا جو شروع ہونے والا ہے وہ diegrafs کے بارے میں دیکھیں گے سکانا see you in the next video until then good bye for now